یہ شان تیرنگا ہے یہ شان تیرنگا ہے میری جان تیرنگا ہے میری جان تیرنگا ہے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے تو لگاتار ہم بیشو کے سب سے بڑے تیرنگے کے لہرانے کی جو اپ ڈیٹس ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یہ بتانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تیاری چل رہی ہے اور رانچی کے فلک پر لہرانے والا ہے بیشو کا سب سے بڑا تیرنگا اور سب سے بڑی بات جو پہاڑی نرمان وکاس سمیتی کے لوگ ہیں اور وہیں بڑھ چڑھ کر اس نرمان میں حصہ لے رہے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اہم رول ہے اس نرمان میں ان سے بات کی ہے ہمارے سہیوگی راجش کرشن نے پہاری مندر پر جو کرتیمان اسٹھاپیت کرنے کو لے کر کے جو سارے پریاش چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آج بھی یہاں پہ بھکتوں کی بھاڑی بھیر ہے بہت سارے بھکت یہاں آ رہے ہیں اپنے بھکتی بھاونا کو لے کر کے اور بہت ہی جلدی اس پورے کے پورے مندر کا جو ہے وہ روپ ریکھا جو ہے وہ بدلنے والی ہے یہاں کی پوری تصویر بدلنے والی ہے اور بسو کے پھلک پر اس کا ایک کرتیوان اسٹھاپیت یہاں ہونے والا ہے جس پر بھارت کا سب سے اونچا اور سب سے بڑا تیرنگا لہر آیا جائے گا اس بات کو لے کر کے سب ہی لوگ جو ہیں وہ آہلادیت ہیں سب ہی لوگ جو ہیں وہ گوروانبیت اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں بہت ہی مشکل سے آج جو ہے یہ جرنودار سمیتی کے کچھ صدت سے ہمیں ملے ہیں کیونکہ اتنا لنبا چورہ پروجیکٹ یہاں پر چل رہا ہے کسی کے پاس سمیہ نہیں ہے سب کے سب ویست ہیں آج بہت مشکل سے یہ لوگ ہمیں ملے ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں آخر کہاں پر اتنے ویست ہے پینٹو جی سب سے پہلے بہت زیادہ ویستتہ ہے بہت مشکل سے آپ ہمیں ملے ہیں کیا سب چل رہا ہے کچھ بتائیں درسکو بس سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کسی طرح سے نردھاری تاریخ تک کام پورا ہو جائے اور سب اسے میں ایک جو ٹھوکے رکھے ہیں اور بس تارگیٹ تو یہ ہے کہ 27 دیفستمبر کا جو ہم لوگ کا ڈیڈ لائن ہے اسے اچیف کر لیں مشکل لگ رہا ہے پر پریاز جاری ہے پینٹو جی ایک بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جو پہاری بابا کی یاترہ شروع ہوئی ایک ٹیلے پر جو ہے بڑی مشکل سے لوگ چڑھ پاتے تھے اس کے بعد دھیرے دھیرے کرما نگت وکاس ہوا لیکن آج جو ایک سپنا جو ایک اس کی کہلیں تو پراکاشتہ کا روپ دھارن کرنے والی ہے یہاں پہنچ کے آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے مجھے تو کہ ابھی دھرتی پہ سورگ آ گیا ہمارے لیے اور ہم اپنے جیون کال میں اگر اس کام کو کر بیٹھے تو لگے گا کچھ کر کے ہمیں موت ملی اور ابھی تو میں نصب دھو کچھ بھی بولنے کے لیے کیونکہ ابھی ہمارے بڑے عدی کاری سے ہی آپ کو ساری پکتہ جانکاری ملے گی نصب دھو یہی حال ہوتا ہے جب بہت اونچا کرتیمان اور بہت چیزیں بہت بڑی چیزیں کا جب سرجن ہوتا ہے تو نصب دھو بیکتی نصب دھو جاتا ہے اور صدق سے ہے جو پہاری مندر سمیتی سے جڑے ہوئے وکاس سمیتی سے جڑے ہوئے سنجے جی بھائیہ تو نصب دھو ہے آپ کون سے سب دھو میں کس سب دھو میں بھیا کھا کریں گے اپنی انبوتی کو نہیں یہ بہاری مندر سمیتی کے جو کام چل رہی ہے کافی اچھا آدھ مجھے لگتا ہے کہ کام ہو جانے بعد رائک کے ناچی کیا ملک کے اپنے بڑا بھارت بھرس میں اور بس وقت ایک نقشے پر ایک کرتیمان ہوگی اور اس کے سارے لوگ کو کر محسوس کرنا ہے اچھے ناچی بھرسیوں کو اچھا یہ جو یہ سنکرپ جو آج یہ جو کرتیمان جو ہے ایک استھاپیت ہونے آپ کا سپنا جو ہے نیر باؤٹ سچ ہونے کو ہے لیکن کیا ایسا سوچ تھا یہ کیسے کیسے ہوا یہ سب اسے بابا کا کرپا ہے انہوں نے جو دیتے ہیں وہ لنبو کرتے ہیں دیکھئے بھاکت ہے بھاکت جو ہے بھاکت کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو کوئی شرے نہیں دیتا یہ سب بابا کی کرپا کی بات ہے اور سارے بھاکت جو ہے وہ بابا کی کرپا کی بات کہتے ہیں چندن جی ہمارے ساتھ ہے چندن جی سے جاننے کی کوشیز کریں گے چندن جی آج جو ایک سپنا راچی کے ساتھ جڑ رہا ہے آپ لوگ کے ساتھ جڑ رہا ہے آپ کی سمیتی کے ساتھ جڑ رہا ہے اب کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہے ہیں اپنے آپ کو گربانتیت محسوس کر رہا ہوں کہ بابا کا ایک چھوٹا سا سیوک ہو اور بس اسی طرح بابا کے شیوک کرتا رہا ہوں بابا کی سیوہ کرتے رہے ہیں آجا یہ بتائیے کہ یہ جو ہے یہ جو ہے جو اوچا جھنڈا کا جو ہے یہاں پہ تو بابا کا مندیر ہے بھکتی بھاو کا لیکن جھنڈا لگانے کا کس طرح سے پریرنا آیا ہے یہ تو بڑے لوگوں کے یہ اتیاسک باتیں ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے کہ پہاڑی پہلے فانسی ٹونگڑی تھی جب دیش آجاد ہوا تو کچھ کرانتیکاریوں نے یا دیش بھکتوں نے اس فانسی ٹونگڑی کو توڑ کر راشت دھج وہاں لاکے گاڑ دیا ستھاپیت کر دیا تو اس پرہمپرہ کو لوگ چلاتے گئے اور یہ میرے جان کر کے دیش کے ایک ایسا مندیر ہے دھارمی کا سطل ہے جہاں پہ راشت دھج پھرائی جاتا ہے پندرہ اگرہ سو چھبیس جنوری کے دن تو اسی طرح میٹنگ میں کچھ گنمان لوگ بیٹھے تھے ہمارے ایش ڈیو ساہب بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ بیٹھے تھے کچھ اور ہمارے مہنوگاو لوگ بیٹھے تھے تو ایک اچانک ایسا بیچار آیا کہ ہم اسے دھارمی کا سطل کے ساتھ ساتھ آسٹھا کا سطل کے ساتھ ساتھ ایک پریٹن اسطل ایک دیش ویعاپی گورو اسطان بنایا جائے تو یہ جھنڈے کا بیچار آیا کہ جھنڈے کی پرمپرہ کو ہم چالو رکھیں گے تو جب جھنڈہ لگانا ہی ہے تو کچھ ایسا کیوں نہ کرے کچھ چند لوگوں نے ملکے بیٹھا اٹھایا جس میں دھیرے دھیرے کاروہ چلتا گیا لوگ جھوڑتے چلے گئے کاروہ آگے بڑھتا گیا لوگ جھوڑتے گیا اور کاروہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے کاروہ تو بڑھ رہا ہے لیکن اس کاروے کو کہاں تک لے جانا ہے اس کاروے کا کوئی انت نہیں ہے ہم لوگ مندر کو ایک دم بڑھیا سے بڑھیا اور راستیہ دوہج کو ایک دم اونچہ رکھیں گے بھارت کا مان ایک دم اونچہ رکھیں گے بھارت کی مان اونچہ رہے گا بھارت کا سان اونچہ رہے گا ایک اور بات بھائیہ بھی ہیں سمیتی میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کافی لوگوں سے ہمیں سننے کو ملا ہے پہاری مندر بکاس سمیتی میں آپ لوگ ہیں آپ لوگ کافی دو تین بھاگ میں بٹے ہوئے ہیں ان سب کو ایک ہو کر کے اور اسے بکاس کرنے کے لیے اس پہ کچھ ہونا چاہیے تو بابا کا سب ملکہ ہی کر رہے ہیں کوئی الگ الگ بھاگ میں نہیں ہے تو یہ سمیتی کے سدس ہیں جن سے ہم نے مجموعن لینے کی کوشش کی کہ آخر جو کرتیمان اسٹھاپیت ہو رہا ہے اس کے پیچھے کس طرح کے کارے کلاب چل رہے ہیں کیا سوچ رہی ہے کیا بھاونا رہی ہے اور بھی جانکاری کرتیمان جب تک یہ بھارت کا جھنڈہ یا سب سے اونچا تیرنگا لہرہ نہیں جاتا نقشتر نیوز کے ساتھ آپ بنے رہیں گے ہم آپ کو ایک ایک جانکاری تمام جانکاری آپ کو اپلد کراتے رہیں گے سب سے پہلے اور سب سے تیز کیمروز سبوت کے ساتھ راجیس کرشن پہاری مندر نقشتر نیوز راچی لیں گے ایک چھوڑا سا بریک لیکن نقشت نیوز پر کرتیمان کا سلسلہ لگاتار زاری ہے یہ آن تیرنگا ہے یہ شان تیرنگا ہے میری جان تیرنگا ہے میری جان تیرنگا ہے موسیقی